مزید سختی کی گئی ہے اس لوگ ڈاؤن میں صوبہ سندھ میں جبکہ باقی صوبوں میں آج جو ہے فلیکسیبلیٹی ہے بات یہ ہے کہ بہت ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت جو ہے وہ پولٹیکس کر رہی ہے کرونا ایشیوز کے اوپر اور یہ اس کے ہم نے کوشش کی کہ یہ کرونا پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا فیصل وادا کی پریس کانفرنس اس کے پاس علی زیدی کی اور مراد سید کی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ ایک پولٹیکس کی طرح لے کے جا رہی ہیں تبکہ ہم نے خود یہ آفر کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں جو وفاقی حکومت پیسرہ کرے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں لیکن اس کو وہ ریلائز ضرور کرے اور دیکھیں کہ واقعی اس میں کوئی پروبلم ہے کہ نہیں ہے جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب جون جو ٹیسٹ بڑھ رہے ہیں آپ کو زیادہ پیشنٹ نظر آنے شروع ہو گیا ہے آج ہماری قرارہ ہم نے جو سین نے جو پریس کانفرس کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پندنہ سو پہ ٹیسٹ لے گئے ہیں آج اور پندنہ سو کے آج سامبز انہوں نے لیے ہیں اس کے آگے چلے ہیں لیکن ہم سمجھے ہیں کہ وہ بات ان کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ جو کمیت رکھتی ہے کہ جی لوگوں کو فنانشل اگر حالات خراب ہو گئے اور فنانشلی طور پہ اتنے اچھے نہ ہوئے تو وہ کیسے بچارے سروائی کر سکے گی وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہ بارہ ہزار روپے جو بھنٹا جا رہا ہے اس کے لیے جیسے خواتین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس اس کا فائدہ کیا لوگ ڈاؤن کا وہ ڈسٹنس کہاں نظر آ رہا ہے وہ جو کیریئر ہے وہ کیریئر تو اتنا خطرناک ہے کہ آپ سب ہی نہیں آ رہے برطانیہ میں کیا ہوا سپین میں کیا ہوا اٹلی میں کیا ہوا امریکہ میں کیا ہوا رہے ہمیں سنجید کی سے دیکھ رہے ہیں چائنیز نے یہ کہہ کے گئے ہیں اور انہوں نے بھی ایڈوائز کہا ہے کہ ابھی آپ کو لوگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی طریقہ کہا نہیں ہے اور لوگ ڈاؤن پروپر لوگ ڈاؤن چاہیے